تم کبھی کبھی اس بات کو لے کر بھی پریشان ہو جاتے ہو کہ آہار کیسا ہونا چاہیے کس طریقے سے تمہیں رہنا چاہیے تو میں ایک بات تم سے بتاتا ہوں کہ آہار ہمیشہ سنتولت رہنا چاہیے اور آہار ہمیشہ موسم کے حساب سے رہنا چاہیے جب جب موسم بدلتا ہے تب تب تمہیں اسی حساب سے اپنے آہار کو لینا چاہیے اور ہاں میں تم سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو موسمی فل ہوتے ہیں اور جو موسمی ساکھ سبجی ہوتی ہے ہمیشہ اس کو آہار میں ضرور لے کر آؤ کیونکہ موسم کے حساب سے جب فل آتے ہیں اور ساکھ سبجی آتی ہے تو وہ تمہاری صحت پر بہت انکول پربہاو بھی ڈالتی ہے تمہیں تندرست بھی رکھتی ہے اور اس لیے جب جو موسم ہو اگر گرمی ہے تو گرمی کے حساب سے جو فل آتے ہیں تربوج ہے کھربوج ہے بہت سارے فل ہیں ان کا سیون کرو اور جیسے ہی پرسات آتی ہے تو برسات میں ہمیشہ ہلکا کھانا کھاؤ اور اس کے بعد جب تھند آتی ہے تو تھند میں ہمیشہ اس کے حساب سے جو ہرے پتیدار سبجی آنے لگ جاتی ہے ان کو سیون کرو اور اس سے تمہاری صحت پر تو اثر پڑے گا ہی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی اور گھر میں بھی ان سب چیزوں کو کھانے کی عادت بھی ڈالے گی مجھے پتا ہے کہ تمہارے گھر میں جلدی سے موسمی ساکھ سبجیاں اور فل نہیں کھائے جاتے پر تم عادت ڈالو تم ان کو عادت ڈالو ان سب چیزوں کی اور دھیرے دھیرے دیکھنا سب تندرست ہو جائیں گے کوئی پریشانی نہیں رہے گی اور نہ ہی کوئی بیمار پڑے گا باقی اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو میری عودی تو تمہارے پاس ہے ہی اس کا سیون کر لیا کرو اور ابھی کے لیے شوبر آتھی میرے بچے ڈالو ڈالو